انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کیپٹن کے لیے انویٹیشن آیا پاکستان تو پاکستانی طرح سے کہا گیا کہ وہ اپنی ذاتی مصروفیات کی بنیاد پہ شرکت نہیں کر سکتے تو ان کی طرف سے معذرت قبول کی جائے تو انہوں نے کہا جی اچھا دل کی بڑاست نکال رہے ہو جہیں دوستو میرے چینل موڈی ڈیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک سر اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مدھولے گا تو دوستو آپ کو بتا ہوگا کہ ورلڈ کپ کا فائنل احمدابات کے نائنڈا موڈی سٹیڈیم میں ہو رہا ہے اور اس کے لیے بہت سارے سلیبیشن اور بہت سارے چیزیں بھی کی جا رہی ہے اور نائنڈا موڈی جی اور آسٹریلیا کے جو پی ایم ہے وہ اس میچ کو دیکھیں گے اور بھارت نے پاکستان کو بھی ٹرول کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے مطلب کی ٹرول نہیں یہ فیصلہ پہلے ہی تھا کہ ورلڈ کپ کے جو بھی ٹیم جیٹی ہے ان کے جو کیپٹن ہے وہ سٹیڈین کے اندر میچ ہونے سے پہلے مارچ کریں گے ٹو ایسی لیے انہوں نے بھارت نے پاکستان میں انفیٹریشن بھیجا تھا نائنٹین نائنٹی ٹو کے جو پاکستان کی ٹیم کی کیپٹن تھے عمران خان انہیں بھی احمد آباد میں انفائٹ کر ٹو اُس کے جباب میں پاکستان نے یہ کہہ گی وہ ذاتی ریزن کی ورسے نہیں آ پائیں گے ذاتی کوئی ریزن نہیں ہے عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو اس طرح سے بھارت نے پاکستان کو ٹرول کر دیا تو پاک میڈیا اس پہ بات چیت کر رہا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مصدر ہے تو اسے آپ پورا صرف دیکھے گا تو چلیئے اور انتصار نگر کے ویڈیو رکھتے ہیں انڈیا کا اور آسٹریلیا کا اور بڑا جناب دھوم دھامتے ہیں وہاں پہ احمد آباد میں بڑی دھانکے لگ رہی ہیں نریدہ مودی اسٹیڈیم احمد آباد میں ہوگی اور انڈین پرائی میسٹر نریدہ مودی شاید خود بھی اس میں شریک ہوں گے اس میں پھر ائر شو ہے ائر فورس کا جو وہاں پر اپنے جو ائر فورس ہے وہ وہاں پہ ایک شو ہوگا ان کا اور اس میں جو ہے وہ پھر ایک جو تقریب ہوتی ہے جس طرح سیر سے تقریب ہوتی ہے اس میں گانے وغیرہ وہ سارے ہوں گے لیکن جو اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ انیس سو پچھتر سے لے کے دو ہزار انیس تک جو ورلڈ کپ کے وینر کیپٹنز ہیں وہ سارے اس میں شریک ہو رہے ہیں بلکہ ان کی ایک وقت پریڈ کریں گے اس میں نا اچھا لیکن جو انیس سو بانوے کے کیپٹن نہیں ہوں گے ورلڈ کپ کے اچھا یہاں سے ان کی وہ بڑی اچھی رہی ہے ان کے لیے وہاں سے باقاعدہ انویٹیشن آیا یہ بڑی عجیب بات ہے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کیپٹن کے لیے انویٹیشن آیا پاکستان تو پاکستان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اپنی ذاتی مصروفیات کی بنیاد پہ ذاتی مصروفیات کی بنیاد پہ شرکت نہیں کر سکتے تو ان کی طرف سے معذرت قبول کی جائے یہ بڑی دیکھیں کتنا تو انہوں نے کہا جی اچھا تو ہمارا ان کو سلام پہنچا دیجئے گا اور وہ ایک وہ جو ان کا وہ جو بلیزر وغیرہ جو بھی ہے وہ گفت ان کو آپ پہنچا دیں اگر وہ بیزی ہیں تو انہوں نے کہا جی بس وہ بیزی ہیں وہ آ نہیں سکتے اس کی وجہ سے وہ ضرورہ تھے انہوں نے کہا جی انڈین بورڈ نے بھی کہا کہ اچھا جی ہماری تصوری بات ہے عجیب عجیب سی باتیں وہ عبدالرزاق بیواکوف آدمی وہ تو کوئی نیکس لیول پہ جلا گیا بات کلکٹ کی ہو رہی ہے وہ شہریہ اب بھائی کسی کی قسمت پہ نہیں آتی ہے شہریہ تم اب اس طرح یہ باتیں کر گئے ہیں دل کی بڑاست نکال رہے ہو نیو رضوان یہ دل پہ لے کے بیٹھا ہوا ہے بہت پرانی یادیں ہیں تو عجیب عجیب سی باتیں ہیں مگر یہ رضوان آخر اتنے کا بڑا کیوں کھیلے ورلڈ کپ ان کو تو بہت ٹائم سے پتہ ہی ہوگا ورلڈ کپ ہے آپ نے کیا سے اتنی بری پرفارمنس کیوں ہو رہی سپینرز تب اپنا جادو دکھائیں گے جب وہ تھپا زمین پہ ماریں گے اور گیند کو سپین کروائیں گے یہ اتنے شہزادیں ہیں کہ یہ فل ٹاوسز کرواتے ہیں یہ اتنی زحمت ہی نہیں کرتے کہ جو گیند ہے اس کا تھپا زمین پہ لگے بلکل کوئی پیچ اپنا کوئی جادو دکھائے کچھ یہ کرے جب آپ فل ٹاوسز کرواتے رہیں گے تو پیچ جیسا بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے اور سپین بالنس فل ٹاوسز کروارے ہیں اور آف سیٹ کے باہر ایزی بانڈری بالز دے رہے ہیں آدھے پیچ پہ تھپے مارے کے چھکے کھا رہے ہیں تو کوئی ایکو ریس ہی نہیں ہے ان کی کنسسٹنٹ اور جو دوسری ٹیم کے بیٹسمن ہے ان کو پتا ہے کہ ہمیں رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہار آور میں ماشاءاللہ سے اچھی سی پلیٹ میں رکھ کے دو بانڈری بالز تو یہ دے گے تو اسی پہ آپ جوکے مارے ہیں اور اس کے ساتھ پہ اب کتنے سال ہو گئے ہیں اس کو کھیلتے ہوئے شاہدہ آپ کو آٹھ نو چھزاد سال ہو گئے ہیں نماز بھی کافی عرصے سے اب ٹیم میں اسامہ کو بھی لے کے گئے ہیں تو تین ہو آپ دیکھیں ہمارا ٹیکنیکل ایک ناک اوٹ میچ تھا نیوزیلینڈ کے خلاف جو مست من تھا تو ہم نے اپنے ساری ماشاءاللہ سے شہزادے جو سپنر ہے بینچ پہ بٹھائے ہوئے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے گھر کے تین ہو تو اس کابل ہی نہیں تھے کہ ان کو آپ اپنی پلیئنگ 11 میں ڈالیں کیونکہ ان پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں تھا پورے ورلڈ کپ انہوں نے بیکار پرفارم مجھے بتائیں کہ ورلڈ کپ کا فولو کر رہی ہیں نائیں ورلڈ کپ نہیں دیکھ رہی ہیں نہیں کبھی کبھی دیکھ رہی ہیں تو آپ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا میں سپورٹ اسٹریلیا کر رہی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیتے گا انڈیا سپورٹ یہ اسٹریلیا کو کر رہی ہیں لیکن میں لگتا ہے کہ انڈیا جیتے گا ایسا کیوں مجھے لگتا ہے کیونکہ انڈیا زیادہ اچھا سکور بنا سکتا ہے انڈیا نو ڈاؤٹ بہت اچھا سکور مار رہا ہے آپ سے بھی بات کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا انڈیا انڈیا جیتے گا اتنا کانفیڈنس انڈیا کے اوپر انڈیا نے اپنی ٹیم اچھی کر لیا انڈیا اچھا کھیلتی ہے آسٹریلیا سے کیا امید وابست ہے کیا آسٹریلیا انڈیا کو تف ٹائم دے گا نہیں انڈیا ہی جیتے گا وان سائیڈیڈ میچ ہونے والا ہے ہاں جی آپ انڈیا کی ٹیم کے اگر بات کریں تو آپ کا فیورٹ پلیئر کون ہے انڈیا کی ٹیم میں ویراد کولی کیا وجہ ہے ویراد کولی کی ہر لڑکی فین کیوں ہے کیونکہ وہ پاکستان میں زیادہ مشہور ہیں انڈیا ٹیم کی پرفارمنس پر کیا کہنا چاہیں گی مطلب ورڈ کپ میں انہوں نے کیا آلہ کار کر دی دکھائیے تمام کے تمام میچیز لگاتار انڈیا جیتا ہے ایک میچ بھی نہیں ہارا انڈیا نے جیت جیت کے اپنا بہت چھا سکور بنا لیا اور وہ پاکستان سے بھی کافی میچوں میں زیادہ جیت کیا ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا ہی جیتے گا ورڈ کپ انڈیا کے وہ ہمارے پلیئرز کی پرٹنس ہو انہوں نے بات کی باولنگ کی یقین کریں کہ مطلب اتنی افسوسناک باولنگ تھی ہماری اس ورڈ کپ کے اندر کہ دکھ ہوتا تھا کہ حالانکہ ہمارے والے سے مشہور تھا کہ نہ ہم چار سو رنس بنا پاتے ہیں اور نہ ہمارے خلاف چار سو بنتے ہیں وہ سارا کچھ ہوا وہ تو چلے ہماری خوش قسمتی تھی فقر اور بارش دونوں نے کام کیا اور وہ ہم میچ جیت گئے ادر وائز ہماری پرفارمنس اس کی نہیں تھا لوگ کہہ رہے تھے نہیں کہ سمی فائنل میں جانا چاہیے کیوں جانا چاہیے چلے دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو جس نے بھی یہ آئیڈیا نکل ہے اس سے اوارڈ ملنا چاہیے کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بی سی سی آئی میں کسی کو ہی پتا نہ ہوگی عمران گھان جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ جانتے ہی کہ عمران گھان جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ احمداباد میں نہیں آسکتا والگ کب کے فائنل میں حصہ لینے کے لیے اس کے بابا جوٹ بی سی سی آئی نے پاکیسٹان کو ٹرول کرنے کے لیے پاکیسٹان کا انفیٹیشن بھیجا کی آپ کا جو پورانا کیاپٹین ہے جسے آپ نے جیل میں بند کر کے لگا ہے اسے احمداباد والگ کب کا فائنل دیکھنے کے لیے بھیج دیجئے تو یہ جس کا بھی آئیڈیا تھا بی سی سی آئے میں اس کو آؤٹ ملنا چاہیے پاکیسٹان کو ایسے ٹرول کرنے کے لیے پاکیسٹان نے یہ کہا کہ عمران گھانا اپنی زاتی ریزن کی بھیج سے نہیں آ پائے گا کیونکہ پاکیسٹان یہ کہہ کے اپنی بھیجری نہیں کروا سکتا تھا کہ عمران گھان جیل میں ہے اسے لئے نہیں آ پائے گا تو انہوں نے یہ نوٹنگی گھردی کی زاتی ریزنز جیل میں بیٹھا ہوا ہے زاتی ریزنز کیا ہے عمران گھان کو اگر کہا جائے کہ جیل میں رہنا ہے یا احمداباد آ کے والکم کا فائنل دیکھنا ہے تو عمران گھان احمداباد ہی آنا چاہیے گا اور مجھے لگتے ہیں پاکیسٹان گھر اسے احمداباد آنے اسے لئے بھی نہیں دیننا چاہیے کیونکہ اسے باتا ہے مجھے لگتا ہے پاکیسٹانی سرکار نے اسے پرمیسن نہیں دی احمداباد آنے کا اور جیل سے نہیں نکلا اور آخیر میں میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس پہ اور کچھ بولنے کی ضرور نہیں ہے پاکیسٹانی میڈیا میں اون دو بندوں کے موہ دیکھ گئی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکیسٹان کی یہ سن کے کیا حالت ہوئی ہوگی تو چلی ریکھتے کی فیچر میں کیا ہوگا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے پاکیسٹ کیا اور ہمارے چینل سسکائب کرنا مجھے لے گا تھانکیو ویڈی مچ